سمات الشیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جانور زبا کرنا قربانی کا جانور کیا واجب ہے ہمارے یہاں بہت سارے ہندوستان اور پاکستان میں اس سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں عام طور پر پیش کی جاتی ہیں آپ کی خدمت میں اس مختصر سے ویڈیو میں اس سوال کا جواب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کیا واجب ہے حکمہ اس کا حکم کیا ہے اگر ایک آدمی جانور زبا نہیں کرتا عید قربان پر تو کیا اسے کسی طرح کا گناہ ملے گا سمحت الشیخ عبدالعزیز بن باز کا بھی یہی جواب ہے اور شیخ صالح الفوزان کا بھی کیا اسے اس بات پر گناہگار ہوگا وہ کیونکہ اس نے جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دی ہے العدحیہ سننہ معکدہ لیست واجب ہے شیخ صالح الفوزان کا بھی یہی موقف ہے شیخ عبدالعزیز بن باز کا بھی سعودہ رب کے کبار علماء کا یہی موقف ہے کہ یہ سنت ہے اور اس کے واجب ہونے کی کوئی صحیح اور صریح دلیل موجود نہیں ہے اگر کوئی یہ واجب نہیں ہے آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ آپ قربانی کریں گے ہی البتہ اگر آپ نے نظر مانی تھی کہ جانور زبا کیا جائے گا تو وہ نظر آپ کو پوری کرنی پڑے گی یہ الزم ہو بالنظر تو پھر آپ کو اس نظر کو پورا کرنا پڑے گا جو آپ نے نظر مانگی تھی لیکن اصل میں تو یہ سنت ہے اور اس کے واجب جو ہے کہتے ہیں لوگ وہ سنت المؤکدہ اگر ایک آدمی وسط رکھتا ہے اور قربانی کا جانور زبا کر سکتا ہے تو اس کے لیے مسنون عمل ہے سنن مؤکدہ ہے کیونکہ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہر سال قربانی کیا کرتے تھے شیخ فرمارے کہ اگر آپ تھوڑا بہت قرض بھی لے کر زبا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ اسلام کے عظیم شاعر میں سے ہے اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کہیں سے تھوڑا بہت ادھار لے کر بھی کر سکتے ہیں بہت سے لوگ بہت زیادہ تنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہر چیز میں مساحت ہیں ان کے پاس لیکن جب گوشت کی قربانی کی جانور کی بات آتی ہے تو پھر وہ تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں شیخ فرمارے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جب آپ قربانی کا جانور کریں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کمی کو آپ پوری کر سکتے ہیں آپ کے پاس اللہ تعالی نے مساحت دی ہے عید کے بعد ان کو دے دیجئے گا تو آپ جس طریقے سے بھی آپ کی تمام امکانیات کو بروے کار لاکر قربانی کے جانور کو زباہ کرنا چاہیے یہ مسنون عمل ہے اور یہ واجب کسی بھی شخص پر نہیں ہے مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ